واسا لاہور کی جانب سے پہلا کارپوریٹ سینٹر جو کہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے یہ پروجیکٹ ایجرٹن روڈ پر الڈی اے پلازا میں عوام ناس کیلئے کھول دیا گیا ہے کوئی بندہ کنیکشن لینے آئے کوئی سیوریج کی کمپلینٹ لے کے آئے پانی کی فراہمی کا کوئی ایشو لے کے آئے تو اس کو دربدر ٹھوکرے نہ کھانی پڑے آن لائن واسا کے پاس ویب سائٹ ہے فیس بک ہے اور وٹس ایپ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم اردو پوائنٹ میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان اسمان بٹ ناظرین واسا لاہور کی جانب سے پہلا کارپوریٹ سینٹر جو کہ سٹیٹ آف دی آرٹ ہے یہ پروجیکٹ ایجرٹن روڈ پر ال ڈی اے پلازا میں عوام ناس کے لیے کھول دیا گیا ہے شہری یہاں سے کون کون سی سہولیات حاصل کر سکتے ہیں شہری ایک چھت تلے کون کون سی سرویسیز جو کہ پانی سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر سیورج کے مسائل ہیں جو یہاں پر حل کروا سکتے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا تو سب سے پہلے ماسک پہن کر رہی ہے آپ نے یہاں پر اندر آنا ہے اندر آنے کے بعد یہاں پر یہ ایک ٹوکن مشین ہے یہاں پر جب آپ آئیں گے اور آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں سے اپنا ٹوکن لینا ہے یہاں پر لکھا بھی ہوگا ہے کہ ریوینیو سے کمپلیٹس ہیں یا آپریشن سے متعلق کمپلیٹ ہیں جو اندر آپ کی کمپلیٹ ہوگی وہ آپ نے کلک کرنا یہاں سے ٹوکن بڑھ رہے گا اور ٹوکن لینے کے بعد آپ یہاں سے یہ دیکھیں 014 نمبر ہے میرا تو ٹوکن آپ نے یہاں سے لینا ہے اور اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے آپ نے یہاں پر پہلے دیکھ لینا ہے کہ جس مسئلے سے ریلیٹڈ آپ یہاں پر آئے ہیں وہ یہاں پر اس کا حال مجود ہے کہ نہیں یہ فلیکس لگی ہوئی ہیں اور ساتھ یہ بھی لکھا ہوئے کہ یہاں آتے ہوئے آپ نے شنکتی کارڈ کی کوپی لازمی لے کر آنی ہے اور ریجسٹری الارٹمنٹ لیٹر کی تصدیق شدہ کوپی ہمسایہ کے پانی کے بل کی کوپی کنیکشن کے حصول کے لیے پرابرٹی کے مقام کی نشان دہی اور یہ سب ڈیٹیلز آپ کے پاس ہوگے ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہوگے تو پھر ہی آپ نے آنا ہے اس کے علاوہ ایک فلیکس یہاں بھی لگی ہوئی ہے اس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واسا سارفین کو کون کونسی ہولیات یہاں پر دی جا رہے ہیں وہ بھی سب کچھ یہاں پر لکھا ہوا ہے اس واسا آفیس میں آپ نئے کنیکشن کے متعلق آ سکتے ہیں بلنگ واجبات سے متعلق آپ آ سکتے ہیں سیوریج کا مسئلہ ہے وہ بھی یہاں پر آپ سرویس کے لیے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ منٹینس کنیکشن کے متعلق کوئی بھی ہو سکتی ہے پھر اس کے علاوہ کنیکشن کی بہالی کے لیے تو کنیکشن دوبارہ بھال کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں ٹوکن آپ نے لے لیا ہے تو ٹوکن لینے کے بعد آپ نے آنا ہی در ویٹنگ ایریا میں انتظار کرنا ہے تو یہاں پر آپ نے بیٹھ کر انتظار کرنا ہے یہ ہے کاؤنٹر یہاں پر مشینز چل رہی ہیں نمبر چل رہے ہیں جیسے ہی آپ کا نمبر آئے گا جس کاؤنٹر پر آپ کا نمبر آئے گا آپ نے وہاں پر جانا ہے اور اپنی شکایت درج کروا دینی ہے ایم ڈی واسا سید زاہد عزیز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور دوسری بار میں نے یہ observe کیا ہے بہت ہی punctual ہیں ٹائم پر پہنچتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام جی سر یہ بتائے گا یہ جو منصوبہ ہے واسا کا جس میں ایک چھت تلے تمام شہریوں کو پانی سے سیوریج سے متعلق جو تمام سہولیت ہیں اس کا مقصد کیا تھا دیکھیں جی کہ اس وقت پبلک فیسیلیٹیشن کا ایک کونسپٹ ہے کہ ہر ادارے نے پبلک فرینڈلی ہونا ہے اور پبلک فرینڈلی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کوئی بندہ کنیکشن لینے آئے کوئی سیوریج کی کمپلینٹ لے کے آئے پانی کی فراہمی کا کوئی ایشو لے کے آئے تو اس کو دربدر ٹھوکرے نہ کھانی پڑے اس کو یہ نہ کہنا پڑے کہ آپ فلان دفتر چلے جائیں فلان کاغذ کی فوٹو کاپی لے کے آ جائیں فلان سے ٹیسٹیشن کے والا ہیں کہ وہ بندہ اتنا زیادہ خوار ہو تو اس لیے ہم نے یہ شروع کیا ہے کام یہ پہلا فیسلٹیشن سینٹر ہے واسا کی اسٹری میں جس میں ایک ہی ونڈو پہ آپ کی سیوریج کی کمپلینٹ آپ کی وارٹ سپرائی کی کمپلینٹ کنیکشن نام چینج کرانا یا کوئی نیم دا کمپلینٹ تو وہ ایک ہی جگہ پہ حال ہوگی یہاں پر پورے لہوڑ سے جتنے بھی کنیکشن ہے جتنے بھی سارفین ہے وہ یہاں پر آگر اپنے مسئلے کا حل کروا سکتے ہیں بلکل کروا سکتے ہیں اصل میں اس وقت جو پرانا نظام تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ہر ایریے میں دفاتر ہیں سٹیو کا دفتر ہے جو سیوریج کی کمپلینٹ سٹینڈ کرتا ہے وارٹ سپرائی کی کمپلینٹ سٹینڈ کرتا ہے اور جو بلوں کو ٹھیک کرنے والا یا نام چینج کرنا یا اس طرح کے متعلقہ چیزیں ریونیو سے ریلیٹڈ اس کے لیے ہمارے پاس چار مختلف جگہوں پر ریونیو کے ڈیپٹی ڈیکٹرز ہیں اب اس میں یہ ہوتا تھا کہ کسی نے سیوریج کی کمپلینٹ کرنی ہے تو اس کو سٹیو کے دفتر جانا بڑتا تھا کونیکشن لینا ہے یا بل کا مسئلہ ٹھیک کرانا ہے تو اس کو ریونیو کے دفتر جانا بڑتا تھا وہ ادھر سے سیوریج کے لیے ادھر اور ادھر سے ادھر جانے میں اور پھر فوٹو کاپی لاؤ تو اب ایک ہی مرکز ہم نے بنا لیا اور یہ ماشاءاللہ بڑا سکسیسفل اس پہ ہم نے امپلیمنٹیشن شروع کی ہے اور اس کی سوفٹ نیگوریشن ابھی ہونی ہے پراپرلی تو ابھی ٹرائل آپریشن ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہم شہر کے دیگر مقامات پہ بھی چار مختلف مقامات پہ یہ فیسلیٹیشن سینٹرز بنائیں گے تاکہ لوگ ویلکم فیل کریں اور آکے اپنے کام ایک ہی دور پہ کروالیں تو یہ بتائے گا کہ یہاں پر جو شہری کمپلین کے لیے آئیں گے ان کی کمپلین کتنی دیر میں اس پہ عمل ہو جائے گا جیسے پہلے ہوتا تھا اسی طرح ہوگا یا کوئک رسپونس ہوگا دیکھیں جی پہلے بھی اتنا برا نہیں تھا لیکن کمپلینٹ درج کرانے کا طریقہ پہ چیتا تھا کیا وہ یا 3334 پہ فون کرتا تھا یا واٹس ایپ کرتا تھا لیکن اس کا کام لوگوں کو پتا تھا دفتر میں چل کے آتا تھا تو ویلکمونگ ماحول نہیں تھا اب یہاں پہ اس کو بڑا ویلکمونگ ماحول ہے ویٹنگ ایریا ہے جب کمپلینٹ درج کروائے گا تو اسی وقت ایک ایس ایم ایس جنریٹ ہو جائے گی جو ہمارے فیلڈ آفیسر کے پاس پہنچ جائے گی پھر اس کے اپنے موائل پہ بھی ایس ایس آجے گی جو کمپلینٹ درج کرانے والا ہے جب وہ حل ہو جائے گی تو پھر دوبارہ ایس ایس آئیں گی تو وہ بندہ تھوڑا سا پشکوار حیرانی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا جہاں آکے یہ چونکہ سینٹرل لاہور ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں مرکزی لاہور اس کے بعد ایک شمالی لاہور میں بنانا ہے ہم نے جو چوک ناخدا کردگید ہوگا اور ایک جنوبی لاہور میں جو گرین ٹاؤن یا ٹاؤنشپ کے قربو جوار میں ہوگا تو یہ تین تو اپسدائی طور بھی ہو جائیں گے سینٹرل، ساؤتھ اور نارتھ اس کے بعد پھر ہم راوی روڈ سائیڈ اور ایک واسا کا ہیڈ آفیس بھی چکے بننے جا رہا ہے جہاں ٹاؤن میں تو وہ ایک ہی ہیڈ آفیس کی جو بیسمنٹ یا اس کی گرانڈ پلور ہوگی وہ اس کام کے لیے مقتص ہوگی تو پانچ مقامات اور پلاس وان ڈیبل تھری فور پلاس ہمارا جو واتس ایپ نمبر ہے تو فسیلٹیشن کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ آن لائن واسا کے پاس ویب سائٹ ہے فیس بک ہے اور واتس ایپ ہے تینوں چیز ہیں یعنی فیس بک ویب سائٹ اور واتس ایپ تو تینوں کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن کچھ دسا ویزات کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیں پریفائی کرنی ہوتی ہیں تو یہ چونکہ اس میں کمپلیکشن یہ تھی ایک تو ہارڈ کمپوننٹ تھا کہ جیسے کرسیاں میز اس کا جو کنسٹکشن کا کام دوسرا یہ تھا کہ سب سے امپورٹنٹ کہ ہماری نیٹ ورکنگ اس میں ضروری تھی کہ جو بھی یہاں کمپلینٹ آئے وہ براہ راست ہمارے نظام میں چلی جائے اور ہمارے افسروں کی واتس اپوں پہ چلے جائیں اور سمسوں میں چلی جائے سارا کچھ ملا کہ ہمیں کوئی ایک سال لگا ہے جو کہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ تھا تو اس لئے دیر لگی اس میں ہم نے پیشاور ماہرین کی خدمات اصل کی اس کے بعد جو باقی بنیں گے وہ تین تین ماہ کے وقت میں رول آؤٹ ہوں گے واسا لاہور کے اس کارپوریٹ سینٹر میں ایک چھت تلے گھریلو اور کمرشل سارفین کو وہ تمام سہولیہ دی جاری ہیں جس کے لیے شہری پہلے متعلقہ سینٹرز میں جایا کرتے تھے یہاں پر آپ کا مسئلہ پانی سے متعلق ہے یا سیورج سے متعلق ہے پانچ منٹ میں حل ہو جائے گا امید کرتے ہیں واسا کا یہ منصوبہ کامیاب رہے اور شہری اس سے مستفیت ہوتے رہے اپنے میں اسبان اسمان بٹ کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ